ناظرین پاکستانی کرکے ٹیم کے سابق کپتان اور سوینک سلطان وسیم اکرم پر مالی لحاظ سے برا وقت یا معاملہ کچھ اور وسیم اکرم اور شنیرہ اسٹیلیا میں مجود اپنا گھر فروکس کرنے کی نوبت آگئی جی ہاں سابق سٹار کٹ کرر وسیم اکرم جنہوں نے اسٹیلی خاتون شنیرہ سے دوسری شادی کی تھی اور گزشتہ کئی سال سے اسٹیلیا میں ایک لگزری گھر بھی لے رکھا تھا آخری نے یہ گھر بیچنا پڑ گیا سابق قومی کپتان وسیم اکرم نے اپنا میل بون کا گھر فروکس کے لیے پیش کر دیا پاکستان کے سابق فوسٹ بولر وسیم اکرم اپنی فیملی کیمرہ اس خوبصورت گھر میں ریاش پذیر تھے اسٹیلیا میں وسیب اور شنیرہ کا یہاں پر اسائش گھر نو برس تک ان کی ملکیت رہا ابتدائی چند سال تو وسیم اکرم اور ان کا خاندان اس گھر میں مقیم رہے لیکن گزشتہ دو برس سے یہ گھر وسیم اکرم اور ان کی فیملی نے قرائے پہ دے رکھا تھا وسیم اکرم اوزیر کی ملکیت لگزری گھر جو میل بون کی بہترین لوکیشن پر واقع ہے تین بیٹ پر مشتمل اس گھر میں ایک تیخانہ ایک ڈبل گیراج یہ تین بیٹ روم والے اس گھر کو سابق کرکٹر نے اپشن کے لیے پیش کر دیا ہے وسیم اکرم کی ایلیا شنیرہ کہتی ہیں کہ پرابٹی کی لوکیشن زبردست ہے اور نائے مالکان اس سے لطف نوز ہوں گے کیونکہ یہاں پر قریب یہ خوبصورت سا موجود منظر ہے کنیڈا نے کہا گھر میں رہنے والے افراد قدرتی مناظر کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کا لطف اٹھائیں گے شنیرہ کا کہنا ہے کہ وہ خوش قسمت رہیں کہ انہیں آس پاس زبردست کمیونٹی مجسرائی اور گھر کے قریب موجودہ سکول بھی بہترین ہے شنیرہ اکرم نے کہا کہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہمیشہ اس چاندار گھر سے منسلک رہے گا اس گھر کی قیمت ایک اشارہ نو ملین ہے لاظرین اگر اس گھر کی قیمت پاکستانی روپائے میں بنائی جائے تو اس گھر کی قیمت پاکستانی روپائے میں ترپن کروڑ ہے